بکھر سے میں ہوں رانا عامر اسلام ملک بھر کی طرح زلہ کی چاروں تشریلوں میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا جس کے تحت پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو اس خطرناک مرز سے بچاؤ کے کترے پلائے جا رہے ہیں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال سے آغاز کر دیا گیا پدائش سے پانچ سال تک کی عمر کے بچوں کو عمر بھار کی معذوری سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیو کے کترے پلانے کے ساتھ وٹا میں نئے کے کیپسول بھی دیے جا رہے ہیں مارکمہ صحت کے تین ہزار سے زیاد ملازمین کی پندرہ سو ٹیمیں بنا کر بیالیس یونین کونسلز میں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اس کمپین میں پندرہ سو سے زائد ٹیمیں عصر لے رہی ہیں اس میں موبائل ٹیمز بھی ہیں ٹرانزر پوائنٹس پہ بھی ہماری ٹیمیں ہیں اور تین لاکھ چوہن عزار سے زائد بچے جو ہیں ان کو کترے پلائے جائیں گے سیکیورٹی بالکل ایک ہمارا اس میں پریارٹی ہے ہر ایک ٹیم جو ہے اس سیکیورٹی کے ساتھ موب کرے گی اور رینڈم لی جو ڈی پیو صاحب ہیں انہوں نے رینڈم لی ایک پورا سیکیورٹی پلان دیا ہے جس پہ رینڈم لی مختلف جگہوں پہ پولیس کی سنیپ چیکنگ بھی ہوگی اور انشاءاللہ سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا جو گھر گھر جا کر تین لاکھ چمہن ہزار کمسن بچوں کو موزی مرز پولیو سے بچاؤ کے کترے پلا رہی ہیں ذمہ داران کی جانب سے معاشرے کو پولیو فری بنانے کی اس قومی مہم کے سو فیصد نتائج کا حدف مقرر کیا گیا ہے فکس پوائنٹس ہیں جیسے ڈی ایش کیو ہے ٹی ایش کیوز ہیں آر ایش کیوز ہیں بی ایش کیوز ہیں یہاں بھی ہم نے فکس ٹیم وہاں بٹھائی ہوئی ہے جو فکس سنٹر بیٹھ کے جو بچہ وہاں پہ ہسپٹل میں آئے گا کسی بھی وجہ سے اس کو ہم وہاں پہ کترے پلائیں گے حیدر آباد سے میں ہوا عبداللہ شیخ دودھ کی قیمت اپنے آلے تصور پر فی لیٹر اضافے نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا حیدر آباد میں دودھ پہلے ہی مقررہ سرکاری قیمت سے زائد ایک سو ستر روپے فی لیٹر فروق کیا جا رہا تھا کہ بارہ مالکان اور دودھ فروشوں نے مہنگائی کو جواد بناتے ہوئے اپنی مرضی سے دودھ کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں دودھ کی قیمت ایک سو اسی روپے فی لیٹر ہو گئی ہے اور شہری لائنوں میں لگ کر مہنگا دودھ خریدنے پر مجبور ہیں دودھ کی قیمت میں اضافہ کے بعد دہی کی قیمت میں بھی 20 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد دہی کی قیمت بھی بڑھ کر 260 روپے فی کلو ہو گئی ہے بارہ مالکان کہتے ہیں کہ چارے اور دیگر اشیاء کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا ہے دوسری طرف دودھ کی قیمت میں اضافہ کے باوجود پرائیس کنٹرول اٹھارٹی کی جانب سے تحال کوئی کاروائی سامنے نہیں آئیے پھر محل سے میں ہوں عریف رضا مٹو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتی ہوئی شردی کی شدت کی وجہ سے غریب عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے غریب عوام نیا سامان خریدنے سے تو کاسرہم بیچارے لنڈا بازار سے بھی سامان خرید نہیں سکتے مجودہ حکومت عوام کو مکمل طور پر رلیف زنے میں نکام دکھائی دے رہی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی بڑھتی ہوئی شردی کی شدت کے ساتھ ساتھ غریب عوام لنڈا بازاروں کا رکھ کیے ہوئے ہیں سفید پوش طبقے کا کوئی پرسانے حال نہیں بڑھتی ہوئی شردی کی شدت اور بڑھتی ہوئی مہنگائی دونوں غریب عوام کے لیے وبالے جان بن چکے ہیں لنڈا مارکیٹ ہے میں دور کھڑا ہوں گریم آدمی کے لیے یہ چیز بھی پہنچ سے دور ہو گئی ہے تو انسان جائے تو جائے کہاں ہم کیا کریں ہم ہم غربت کی اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیزیں اب یہ بہت پہنچ سے دور ہو گئی ہیں ہم حکومت کے آگے ہم کیا اپیل کریں کیا بولیں ان کو ہم نہیں اس چیز کو دیکھ سکتے ہم نہیں چیز کو خرید سکتے تو پرائیم میر بانی ہم پہ رحم کیا جائے مہنگائی کا جن پہ کابو ہو گیا ہے لنڈا بزار تک کو نہیں چھوڑا غریب عوام بیچاری لنڈا بزار میں بھی سامان خریدنے سے کاثر ہیں بڑتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی قیمتیں خرید ختم کر دی ہے غریب عوام کا مجودہ حکومت کو یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کو کم کرے اور عوام کو رلیف مہیا کرے سرگودہ میں انڈسٹریل پارک کے منصوبے کو دس سال پہلے شروع کیا گیا تھا تہام پنس دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس منصوبے کو مکمل نہ کیا جا سکا اب وفاقی حکومت نے اس منصوبے کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کیا ہے منصوبے کی افتتاحی تقریب کا انہکار لاہور روڈ پر کیا گیا جس کے مہمانے قصوصی وفاقی وزیر مملکت برائے پیداوار تسلیم احمد قریشی تھے کہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے استحکام کی بوٹوں کی ضرورت نہیں ہے استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے جہاں پارٹی تک استحکام پکڑے گی ملک اس وقت تو استحکام پکڑے گی ہم سب جو ہم نے لے کے جانا ہے منصوبے کے تحت ناصر سرسپک قائم ہوگی بلکہ قدیچر اور جیمزن جیوری ٹریننگ سینٹرز بھی قائم کیے جائیں گے جہاں سے تربیت حاصل کرنے والی سکیل ڈیبر ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی